میرے نام سلیم آفریدی ہے میں مدنی چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں اور مدنی چینل فیضان مدینہ اور امیر اہل سنت کے نام اور کام سے کون واقف نہیں یقیناً امیر اہل سنت غریب کے لائق ہے کہ انہوں نے تنہا ایک ایسا بیڑا اٹھایا کہ وہ تبلیغ کے کاموں میں لگ گئے اور سنتوں کو پھیلانے میں لگ گئے اور آج یہ درخت ایک بہت تناور ہو چکا ہے تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے علیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے علیاس قادری سر پر امام آباتے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا کلام ہے علیاس قادری اور دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے لاکھوں کیا کڑوڑوں چانے والے ہیں اور جس طرح یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور جس طرح یہ سنتوں کو پھیلا رہے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنا کام ہے یقینا ہم شکر گزار ہیں ان کے اللہ انہیں صحیحت اور زندگی دے ہمیں ان کا سفر بھی معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے اکیلے یہ سفر شروع کیا تھا علاقوں میں پھر پھر کر لوگ کو دعوت اسلامی کی ترقیب دینے کے حوالے سے ہنی آتا کہ اتنا وہ سفر تیع ہو چکا ہے کہ آج فیضان مدینہ جائیں تو ہزاروں ان کے چانے والے اور عبادت گدار وہاں موجود ہیں ایک خاص سنتی رنگ میں فانداری ایمام میں سجائے لکھانوں کا فیض لپائے لکھان دوکاں فیض لپائے لکھان دوکاں موسیقی یقین ہے یہ کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ اور دیکھا جائے تو پھر پوری دنیا میں جگہ جگہ ان کے چانے والے ہری پگڑی پہنے یا نہ بھی پہنے سنت رکھے ہوئے اور وہ اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور مغربی معاشرے میں گزار رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ بڑے کارنام میں فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا پوچھا کام ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے سنت کی خوشبوں سے زمانہ محق اٹھا فیضان تیرا عام ہے ایلیاس قادری فیضان تیرا عام ہے ایلیاس قادری ایلیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے ایلیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے ایلیاس قادری اور دوسرے ذاتی حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کفریہ کلمات کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا اور یقیناً وہ بڑی گائیڈنیس ہے ہمارے لیے اور یہ عام فہم جملے ہیں جن کو اکثر و بیشتر غلط فہمی میں ہم استعمال کرتے ہیں عام زندگی میں اور وہ یقیناً کفریہ کلمات ہوتے ہیں اور ہر مسلمان کو میری نظر میں یہ کتاب ایک دفعہ ضرور پڑھنے چاہیے تاکہ ہم ایسے جملوں سے اشتناب کر سکیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل